اسلام علیکم یہ آج دوسری رات ہے اور آج ویسے تو لونگ مارچ کا جو کافلہ ہے وہ چلا گیا ہے یہ جہاں سے وہ لوگوں گزرے ہیں لیکن ابھی بھی تاحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیازی چوک ہے باتی چوک جہاں سے رابی سٹارٹ ہوتا ہے اب تک یہاں پر کنٹینر ایسی لگے ہیں اور رستے جو ہیں وہ ایسی بند ہیں یہ کنٹینر دیکھ سکتے ہیں سارے کنٹینر کے ابھی تک لگے ہیں دوسری سائٹ پہ بھی اور مزید راستے ابھی تک کلیر نہیں ہونے راستوں کو کلیر ہو جانا چاہیے تھا تاکہ عوام جو ہے وہ دوسرے تیسرے دن سے تکلیف میں ہے مشکلات کا شکار اب تک یہ کلیر راستے نہیں کروائے گئے یہ دیکھئے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ کل میں نے کچھ آپ کو صورتحال دکھائی تھی کہ لوگ جہاں وہ جنگلہ وغیرہ بھوڑ کے میٹروں کا پائکیں تروز کر رہے ہیں رکشے ان کے رکشوں پر بھی رکشوں کے ذریعے بھی وہاں کا پار ہو رہے ہیں ابھی بھی صورتحال دے سکتے ہیں یہ ہی ہے کلپس کے ابھی تک راستے کلیر نہیں ہوئے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ہاں گے ابھی جانا ہے تو پھر آگے پتہ چل دے جاگے کیا سکتے ہیں کہ کیوں ہوں بھی تک راستے کلیر نہیں ہوئے تک لوگ آسانی سے جا سکتے ہیں یہ روڑ جو ہے اس روڑ پہ بھی گوشتی جائے ہیں کنپیمت لگے ہیں راستہ بھی بندی ہے ایسیس ہو جائے ہیں کیونکہ رات کے بعد توڑا کلیرلی جو ہے وہ تصاویر نہیں آتی اب آگے شادرہ کی طرف جانا ہے تو آگے کنٹینر لگے ہیں کیسے لگے ہیں سائیڈ پر آٹے ہیں تو یہ رکشہ بھائی گزر سکتی ہے نہیں گزر سکتی کہ کیا صورتی حال ہے یہ آگے جا کے پتہ چل گئے یہ بھی کنٹینر ابھی جو روڑ ہے باہر والی میٹرو کے باہر جو شادرہ کی طرف جاتی ہے تو ہاں پر کنٹینر لگے ہوئے یہ دیکھئے ساتھ سے تھوڑا سا رستہ بنا ہے جو بائکوں میں گزر رہے ہیں اس طرح زیادہ لوگ اسی طرح پیدل چل کر ہی آگے جانے پر مجبور ہیں رستہ بھی کلیر نہیں ہو سکتے اور جو شادرہ سے لور کی طرف انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر کنٹینرز لگا کے رستہ ہی ابھی تک بند کیا ہوا ہے اب تک یہ رستہ بھی کلیر نہیں ہوا ساتھ سے لوگ روز کر رہے ہیں گزر رہے ہیں اور یہ میٹرو کا رستہ جا ہے یہ بھی بیچ میں سکھ ٹوڑا ہو گئے یہاں سے بھی جو کروسنگ جاری ہے یہ سورتحال ہے اب شادرہ کی طرف جاتے ہوئے جو سب سے زیادہ آج کی رات جو انٹرسٹنگ چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ کنٹینر تو ایک جگہ پر لگائے پھر تھوڑا آگے جا کے پھر لگائے پھر آگے جا کے لگائے وہ تو اور سورتحال ہے لیکن یہاں پر تو کوئی سورتحال اور ہی لگی ہے کہ جو لاہور سے باہر کی طرف گجرہ والے کی طرف روڈ جاتی ہے ساری کے ساری راوی جو پورا پل ہے سارے کے سارے جو ہے وہ ٹوٹلی بلوکٹ ہے کیونکہ آپ کو سامنے مختلف جو ہیوی ٹرکس ہیں نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور مرکل میں یہ آگے راوی ٹول پلازا تک یہی صورتحال ہے یہاں سے ٹریفک گزرنا کیا یہاں سے پیدل بھی رستہ پھر اتنا ممکن ہے ڈرائیور اگر آپ جو ہیں کچھ بیٹ میں ایسی سوئے ہوئے ہیں آپ نے ہمیں گاڑیوں میں لیٹھے ہوئے ہیں یہ سارا رستہ جو بند ہے میٹرو ٹریک سے کچھ لوگ جو ہیں بائیکوں وغیرہ پر جا رہے ہیں آگے پھر ضرور رستہ بند ہوگا اور یہ جنگلہ پھلان کے دوسری طرف رستے کی طرف جائیں گے اور پھرا گیسے کریں کہ کسی کنٹینرٹ بیچے سوکے گیسے بھی گزریں گے اس طرح کسی جو جائے رستہ بھی تک کلیئر نہیں آئی اس طرح میٹرو ٹریک پہ جو کنٹینر لگے تھے صبح ان کو آپ یہ دیکھئے ذرا ان کو سائیڈ بٹھایا جائے یہ کنٹینر جائے یہ بھی تھوڑا سائیڈ پہ ہے سائیڈ ساتھ جو ہے رستہ گزرنے کا ہے رکشے گزر سکتے ہیں بائیکیں گزر سکتے ہیں لیکن پیچھے سے رستہ جو ہے وہ رکشوں اور بائیکوں کا ہے ہی نہیں آنے کا اس طرح آگے بھی ایسے ہی رکاوٹ ہوگی اور اس طرف جو صورتحال آپ کو دکھا رہا ہوں یہ صورتحال جو ہے کہ یہ جو روڈ ہے ٹوٹلی بلوکٹ پٹرک کھیٹرک گاڑییں گاڑییں کھڑی ہیں یہ آگے شادرہ تک یہ صورتحال اس طرح یہ وہ جگہ ہے جو راوی بریج کا جو ہافت حصہ ہے ٹروز کر کے آگے راوی ٹول پلازا کی طرف اس جگہ پر آکے دیکھئے یہ بائیکیں پھر جو پیچھے سے ادھر سے آ رہی ہیں یہاں پر آکے وہ پھر باہر سے پھلانکیں جو کنٹینر آگے لگا ہوئے ایسی رستے بند ہیں یہ لوگ جو ہیں اپنی بائیکوں کو اپنے رفشوں کو ان کو پروز کر رہے ہیں یہاں پر دیکھئے رش لگا ہوا میں جب وہاں سے مکلا تو میں سوچ رہا تھا کہ لوگ اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں یہ دیکھئے آپ لوگوں کی جو پرشانی کا باعث ہے یہ کنٹینر لگا ہوا ہے رستہ بند ہے لوگ بائیکوں پہ پیچھے سے مشکل سے آگے ہیں یہاں پھر فس چکے ہیں رستہ نہیں مل رہا آگے سے دوزنی کوشی کر رہے ہیں تاکہ کنٹینر کے ساتھ اپنے رستہ ڈھون رہے ہیں اس طریقے سے اس طرح آگے وہ پان رہے ہیں لیکن اس طرف بیٹو ٹریک تو بیچ گئے ہیں اس طرف کی جو سرکیال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام جو رستہ ہے اور سے باہر کی طرف جانے والا سارے کا سارا فل ہے فلٹ ٹرک سے لمبی لائن اینڈ تک جا رہی ہے ریدر سے جو رستہ وہ بھی لوگ اپنا لے رہے ہیں نکل رہے ہیں یہ گدہ گاڑی والا بھی ہے اس کو بھی رستہ آگے نہیں مل رہا نکلنے مل رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے رابطول پلازے کے قریب میٹرو کا جو ٹریک ہے اس پر صبح کنٹینر لگا تھا اور یہ کنٹینر ایز ایٹ ابھی ایسے ہی لگا ہے جہاں سے لوگ جو ہیں وہ صبح بھی پیدل بھی کنٹینر کے نیچے سے ہو کر گزر رہے تھے یا اپنی بائکیں بھی بڑی مشکل سے کنٹینر کے اندر سے نیچے سے ہو کر گزار رہے تھے ابھی تحال یہ سلسلہ جاری ہے ایسے دیکھیں لوگ یہاں پر کچھ آپس میں بحث بھی کر رہے ہیں آپس میں لڑ چکڑ بھی رہے ہیں یہ لوگ کچھ دوسری روڈ سے میٹرو کے ٹریک پر بھی بائکیں چڑھا رہے ہیں پلانگ رہے ہیں اپنی بائکوں کو ٹھا کر رہے ہیں اگر بکشے بغیرہ اور کچھ دوسری یہ سلسلہ ایسے ہی ہے سارے کے سارے کی روڈ ہے وہ ٹرکوں سے کوٹلی بلوگ ہے اور سارے رسٹے بھی یہی سوٹ رہے ہیں یہی جگہ ہیں یہی جگہ ہیں میٹرو ٹریک کے اوپر کنٹینر آپ پھرنے گا ہو گئے یہاں پر یہ صبح کے ایسے ہی لگا ہوا لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کنٹینر کے نیچے سے اپنی بائکوں کو گزارنے پر مجبور ہیں یہ اتنا مشکل کام ہے انٹینر کے نیچے سے بائکوں گزارنا اوپر سے کوئی لوہا سار پل لگ جائے سار بھی پھٹ سکتا ہے زخنی بھی ہو سکتے ہیں یہ اور نقصان بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت کے آلہ بھی جائے ہیں اس سے رکھتا ہے یہ کوٹ نہیں پہتا ہے یہ یہ کوٹ کروزے بائکوں گے رکھا کر ادھر لانا ہے ادھر ایسی داریوں لگوں ساری ہیں یہ جو کنٹینر ہے اس کے بسر سارے رسطہ ہیں بلوک ہوئے ہیں بلوک ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینر کے نیچے سے بائکوں تو لوگ جتر سے گزار رہے ہیں اتنے مشکل سے اس کنٹینر کے نیچے سے رسطہ حاصل کرنے کے لئے بائکیں گزارنے کے لئے اس طرف بھی لوگ تھے یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں ادھر سے لوگ نگلیں تو یہ لوگ بائک پاس سے گزاریں یہ دیکھیں یہ راوی طول پلازا آگئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جیسے مشکل آسانی سے نکل جائے ہیں یہاں سے آپ جا رہے ہیں لیکن اس طرف جو ہے اس صورتیال یہ ہے کہ یہ لاہور سے شادرہ بھی کرتے آنا والا جو روڈ ہے میٹرو کے باہر آپ میں سائب جا جائے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کنٹینر نظر آ رہے ہیں یہاں تک جو ہیں وہ جو رکشے والے بھی آپ آئے ہیں جو لوگ پیچھے سے پیدل آ رہے ہیں تو ان کو یہاں سے دیکھ کر کے آگے ڈروپ کریں جو جو راوی طول پلازا سے بھی لوگ جو ہیں وہ میٹرو کے ٹریک پر اپنی بائکیں چڑھا رہے ہیں کیونکہ آگے ادھر رستہ نہیں ہے اس طرح کی صورت کے حال تا حال دین من ہو گئے ہیں ابھی ایسے ہی جا رہے ہیں تو ویور اس طرح جو مجموعی صورتحال دیکھی گئی آج جو رات وقت تقریباً دیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو شادرہ سے شادرہ سے لے کر لاہور میں یا لاہور سے لے کر شادرہ تک جو ٹریفک کی صورتحال ہے وہ تا حال ابھی وہی ہے جو دو دن پہلے تھی جو تین دن ہو گئے ہیں ایسی رستے جو ہیں وہ بند ہیں جو کب تک کھلیں گے اس چیز کی وجہ سے یہ ابھی تک بند کیے گئے ہیں کھول دینا چاہئے تھا ابھی تک جو ہے وہ لوگ اتنے پرشانی کا شکار ہیں کل مزید صبح دیکھنے کے صورتحال کیا بنی ہے